اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان دونوں سے امدہ احترام والی بات کہو اور ان دونوں کے لیے مہربانی سے آجزی کے بازو جھکائے رکھنا اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجئے جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے وَقَضَى رَبُّكَا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا قضا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو فیصلہ جب اللہ کا ہو تو وہ قطعی فیصلہ ہوتا ہے وہ بدلہ نہیں جاتا گویا اللہ تعالیٰ نے قطعی حکم دے دیا فیصلہ کر دیا کس بات کا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اس کے بندے بن کر رہیں صرف اسی سے مانگیں اس سے انتہا درجے کی محبت کریں اسی سے ڈریں اور صرف اسی کے لیے آجزی اختیار کریں ہماری نماز ہماری قربانی ہمارا رکو ہمارا سجدہ ہمارا قیام ہمارا قول ہمارا فعل اسی کی خاطر ہو ہم جو کچھ کریں اسی کی رضا کے لیے کریں توحید کے بعد پہلا سا وقت پھر ہمیں والدین کے ساتھ احسان کا ملتا ہے ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم سب پر لازم ہے واجب ہے ضروری ہے اور بہت تاقید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں دیا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا کہ اپنے اقوال کے ساتھ اپنے زبان کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو یعنی ہر وہ بات ہر وہ کام جس سے والدین کو کوئی فائدہ حاصل ہو یا والدین کو اس سے کوئی خوشی حاصل ہو تو یہی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اس میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا یعنی کوئی بھی چیز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کا منفی پہلو اس سے دور نہیں کر دیا جاتا یعنی ایک پہلو تو یہ کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور دوسرا ساتھ یہ بھی کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دے اس میں ان کی اطاعت کی جائے گی جب تک کہ وہ کام حرام یا ممنونہ ہو ان کے حکم کو نفلی عامال پر مقدم کیا جائے گا یعنی آپ اپنے نفل چھوڑ سکتے ہیں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے والدین جس کام سے روک دے اس سے رکا جائے ان پر خرچ کیا جائے یعنی اپنا ذاتی کمایا ہوا مال ان پر لگایا جائے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے یعنی اپنی جی جان سے ان کی خدمت کی جائے اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی ان کے لیے عدب اختیار کیا جائے مینر فل ہوں ان کی حیبت اپنے دل میں رکھی جائے لہٰذا اولاد ان کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرے اور ان کو پوری آنکھیں کھول کے نہ دیکھے یعنی جس کو کہتا ہے نا آنکھیں دکھانا ان کو اپنی آنکھیں نہ دکھائے ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے ان کے پیچھے چلے اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو جو اولاد کو ناپسند ہو جو غیر معقول ہو تو اس پر اولاد سبر کرے لیکن ان کے ساتھ بدتمیزی اور بداخلاقی کا برتاہ نہ کرے پھر فرمایا اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے یعنی پہلے تم والدین کے پاس تھے تم ان کے محتاج تھے اب بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ تمہارے پاس آ گئے اور وہ تمہارے محتاج ہو گئے تمہارے ضرورت مند ہو گئے تو ایسی صورت میں جب وہ تمہارے پاس رہتے ہیں تو پھر کیا نہ کرو فلا تقل لہما اف ان سے اف تک مت کہو اف سے مراد ہر وہ کلام ہے جو سخت ہو سختی سے بات کرنا یا قبی ہو ناپسندیدہ ہو برا ہو اصل میں اف ہر گندی اور قابل نفرت چیز کو کہتے ہیں گندی اور قابل نفرت چیز اف عربوں میں اف اور تف اف ناخنوں کی میل کو کہتے ہیں اور تف وہ حکیر چیز جو زمین سے آپ اٹھاتے ہیں یعنی بالکل بیکار سی تو والدین کے لیے اف اور تف کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو محاورے میں کسی بری چیز سے اظہار نفرت کے لیے اف کا لفظ بولا جاتا ہے یہ ایسا کلمہ ہے جس میں بیزاری اور اکتہت پائی جاتی ہے اف یعنی انسان اپنی بیزاری دکھاتا ہے اور اکتہت دکھاتا ہے تو ایسا کرنا منع ہے یعنی اکتہت کا ہلکا سا کلمہ جس میں دو حرف ہیں وہ بھی نہ کہو کہاں یہ کہ بڑے بڑے سینٹینسز اور بڑی بڑی سپیچز ان کے سامنے کر ڈالو کہ جس میں سخت الفاظ سے ان کے ساتھ تم بات کر رہے ہو وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور ان کو جھڑکو بھی نہیں نہر کہتے ہیں سختی سے جھڑکنے کو یعنی ان کو ڈانٹ نہیں سکتے یعنی کسی ایسے کام میں ان کے ساتھ ڈانٹ کے بات مت کرو جو تمہیں پسند نہیں نہ دل میں بیزاری آئے نہ زبان سے بیزاری کا اظہار ہو اور نہ ہی رویے میں بیزاری ہو اُف دل کی بیزاری کا زبان سے کلمہ ادا کرنا ہے اور تنہر کا مطلب یہ ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا تو ایک طرف حکم کیا دیا گیا کہ احسان کرو اور دوسری طرف یہ ہے کہ احسان کرتے ہوئے نیکی کرتے ہوئے جب تھک جاؤ یا کوئی ایسی بات والدین کی طرف سے تمہارے سامنے آ رہی ہے جس سے تم بیزار ہوتے ہو تو اس بیزاری کا اظہار بھی نہ کرو نہ زبان سے اور نہ رویے سے بلکہ ہمیشہ سعادت مند اولاد کی طرح ان سے معاملہ کرو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ بہت اچھی بات کرو سب سے زیادہ نرم دھیمی جس میں عدب ہو حیاء ہو وقار ہو یعنی ریسپیکٹ فل مینر میں ان کے ساتھ بات کرو عزت کے ساتھ بات کرو مجاہد کہتے ہیں کہ تم ان کا نام نہ پکارو یعنی ان کا نام نہ لو بلکہ اگر کبھی ذکر کرنا ہو تو ان کی کنیت سے یا اگر سامنے بلا رہے ہیں تو اے اببہ جان یا اے امی جان یا جو بھی کسی باشری یا کلچر میں وہ لفظ جس میں عدب اور احترام موجود ہو اسی طرح ایک کال یہ ہے کالن کریمہ سے کہ جس طرح بچپن میں وہ تمہارے پشاپ پخانا کو صاف کرتے وقت کوئی کراہت محسوس نہیں کرتے تھے تمہارے پیمپر چینج کرتے اور ایک وقت تھا جب پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے بچے کپڑے بھی خراب کر دیتے تھے اور اور بھی طرح طرح سے اپنی غلازت پھیلا دیتے تھے تو والدین بغیر کسی نفرت کے اور بغیر مو بنائے اور بغیر کسی بیزاری کا اظہار کیے تمہاری ساری نجاست دھوتے رہے صاف سترا کرتے رہے تمہیں بلکہ محبت سے پیش آتے رہے اب تم بھی ان سے وہی سلوک کرو کہ اگر تمہیں اب ان کی کوئی نجاست صاف کرنی پڑے انہیں نہلانا پڑے یا ان کے رال صاف کرنے پڑے یا ان کے جسم سے نکلنے والی کسی اور گندگی کو صاف کرنا پڑے تو اس میں بیزاری کا اظہار نہ کرو بلکہ ان کا جو کام بھی کرو محبت کے ساتھ کرو پھر فرمایا کہ ان کے لیے رحمت کے ساتھ آجزی کے پر جھکا لو جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو یا اس کا جو بازو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی جب کوئی خطرہ محسوس کرتی ہے تو وہ اپنے پروں کو کیا کرتی ہے پھیلا دیتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے کر کے چھپا لیتی ہے یہ ہے جناح ذل یعنی اس میں کیا کرتی ہے پر تو ایسے اوپر ہوتا نا تو پھر جو پھیلا کے تو اس کو نیچے لے جاتی ہے جھکا دیتی ہے اپنے پر تو تم بھی اسی طرح ان کو پروٹیکٹ کرو یعنی جب پرندہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے پروں کو سمیٹتا ہے اور نیچے کرتا ہے جھکاتا ہے تو تم بھی اسی طرح ان کے آگے جھکو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو شفقت کا معاملہ اور ان کی اسی طرح کفالت کرو جیسے انہوں نے تمہاری کفالت کی جب تم چھوٹے تھے اور دوسرا عمومی معاملہ یہی ہے کہ جب بھی ان سے بات کرو معاملہ کرو تو آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ کرو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جب اڑنا چاہتا ہے بلند ہونا چاہتا ہے تو پھر بھی وہ اپنے پر پھیلاتا ہے اور جب نیچے اترتا ہے تو پروں کو نیچے کر لیتا ہے تو یعنی ماں باپ کے سامنے اچھے نہ ہو بلکہ نیچے رہو یعنی بازو پست رکھو توازو اور آجزی کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھو بات کرو اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس قدر کوئی اپنے والدین کے لیے آجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی بلندی عطا کرے گا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا اور آپ کہیے کہ اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما رحمت کے لفظ میں دین اور دنیا کی تمام برکات شامل ہیں دین اور دنیا کی ساری برکتیں شامل ہیں رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا یعنی اے اللہ ان پر ایسی رحمت کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحمت کی تھی اور دوسرا یہ کہ ان پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی تھی مجھے پالا تھا یہاں انسان کو اس کی بچپن کی حالت یاد کرائی گئی ہے کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو انتہائی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتا اپنے جذبات کا اظہار بھی زبان سے نہیں کر سکتا تو اس طرح انسان کو اس کی کمزوری اور اس کے بچپن کی حالت یاد دلا کر اس کے دل میں شفقت پیدا کی جا رہی کہ تم بھی اپنے والدین کیلئے ایسی شفقت کا اظہار کرو اور آپ دیکھئے جب اللہ سبحانو تعالیٰ نے حکم دے دیا اور انسان پھر بھی وہ حق ادا نہ کر سکا تو اس کو دعا سکھا دی کہ یارب میں تو اس قابل نہیں اور میں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تُو ان پر رحم فرما تُو ان کی ساری ضروریات پوری فرما اور یہ حقیقت ہے کہ ہم خود کچھ بھی کر لیں جو معنی تکلیفیں اٹھائیں ہماری پیدائش کے وقت ہمارے دنیا میں لانے کے لیے ہم تو بے کے سب ہی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے پھر جب ولادت کے دوران ایک ایک کانٹریکشن ماں نے لی ایک ایک پین جو برداش کی وہ ہم ساری زندگی بھی خدمت کریں تو اس درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے اور اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے پھر اس کے بعد جو دودھ پلایا اور جو ہماری نجاست ساپ کی اور راتوں کو ہمارے لیے جاگ جاگ کر ہماری خدمت کی اور ہمارے لیے دعائیں کی خود بھوکے رہ کے ہمیں کھلایا ساری ضروریات ہماری پوری کی تو یہ سب کچھ کس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ ہم خود یارب حق ادا نہیں کر سکتے تو ہی ان پر رحم فرما اور تو ہی ان کی تمام ضروریات پوری فرما صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں حانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو حریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے جب ابو حریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا امہ جان السلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ابو حریرہ کہنے لگے رحمک اللہ کما ربیدینی صغیرہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی تو والدہ نے جواب دیا فجزاک اللہ خیرن وردیعن کا کما بررتنی کبیرہ اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے ہیں یہاں بھی آپ دیکھیں ابو حریرہ کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے فجزاک اللہ وردیعن کا اس میں دو چیزیں آ گئیں کما بررتنی کبیرہ صلف سالحین اپنے والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے تھے آمیر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرماتے ہیں یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے صفیان ابن اویینہ کہتے ہیں جو شخص پانچ نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا یعنی وہ شاکرین میں سے ہے اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا یعنی جو شخص نماز پڑتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ علماء ہی کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو نماز میں جب تشہد پڑتے ہیں تو تشہد میں پہلے دروشی پڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں لیکن جو بچہ نماز پڑتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا اور اس طرح اولاد کی دعاوں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں ہر دو صورت میں والدین کے لیے دعا کرنے چاہیے ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناغوار صورت حال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حق دار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اور شیطان کا کام کیا ہے اس کا کیا کہنا تھا کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں کسرت کے ساتھ دعائیں کریں اور خصوصاً سجدوں میں یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازمن یہ دعا پڑھنی ہے کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا جہاں بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی وہ اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا کیونکہ ان احسن تم احسن تم لے انفسکم اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا اور پھر آپ دیکھئے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں ان کو یہی نصیت کرنی چاہیے ان کو یہی سوق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان پر مہربانی کرے گا یہ مشکلات کے حل کے لیے پرابلمز کو دور کرنے کے لیے غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا اب دیکھئے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو رشتداروں کو اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفت دے دیتے ہیں لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھئے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے اپنے بالوچوں کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے سورة النساء میں آتا ہے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو سورة البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ اہد لیا تھا پکہ وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں سورة لقوان میں آتا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكُ اِلَيَّ الْمَصِيرُ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاقیدی حکم دیا اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا یعنی پرگننسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں اور دو سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی اسی لئے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے واپس تو میرے پاس آنا ہے پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو تو انشکر لی ولی والدائی کا اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھئے ماں کا حق زیادہ ہے کیونکہ ماں بچے کے لئے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَدَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِسَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالَى وَالِدَيَّ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاقید کی اس کی ماں نے اسے ناغواری کی حالت میں اٹھائے رکھا یعنی پرگننسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا اس میں ترہ ترہ کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے اور اسے ناغواری کی حالت میں جنا یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ اور اس کے حمل اور اس کے دور چھڑانے میں تیس مہینے لگ گئے یعنی ڈھائی سال کا عرصہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرتا ہے اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح فرما دے بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں اور اس میں آپ دیکھئے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں اولائک اللہذین نتقبلوا انہم احسن ماں عملو یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کی ہے وہ عمل ہم قبول کریں گے ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لئے اللہ تعالی کا وعدہ یہ سورة اللہ حکم کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالی ان کے نیک عمل کو قبول کر لے گا وَنَتَجَعَوَزُ عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَسْحَابِ الْجَنَّةِ اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں جن کی یہ ٹریٹس ہوں ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے فِي أَسْحَابِ الْجَنَّةِ وہ جنت والوں میں ہوں گے جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے وَعَدَ الصِّدْقِ سچا وعدہ ہے اللہ کا اس میں کوئی شک نہیں الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے برقس وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّ اللَّكُمَا وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اُف کہتا ہے اور کہتا ہے اَتَعِدَانِنِي أَنْ اُخْرَجَ تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی وَهُمَا يَسْتَغِيْثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لئے فریادیں کرتے ہیں وَيْلَكَ آمِن تِرَنَاسُ اِمَان لِيَا تِرَنَاسِ اِمَان لِيَا اِنَّوَادَ اللَّهِ حَقٌ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں قرآن کی باتیں پہلوں کی کہانیاں ہیں تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے تو یہ دو کردار ہیں اور آج اب معاشرے کے اندر خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں فرما بردار بچے ہیں احسان کرنے والے نیک سلوک کرنے والے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مزاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے ان امتوں میں ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں من الجن والے جنوں اور انسانوں کی انہم کانو خاسرین کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے یعنی جنوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہاری ماں کے بارے میں وسیعت فرماتا ہے پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وسیعت کرتا ہے پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وسیعت کرتا ہے اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے پہلے ماں کا پھر باپ کا اور پھر باقی رشتوں کا ایک اور روایت کے اندر جو سنہ نبی دعوت کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ نیکی کروں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنی ماں کے ساتھ پھر اپنے باپ کے ساتھ پھر قرابنداری میں جو زیادہ قریب ہوں تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مزدحق کون ہے جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں ان کے ساتھ احسان کریں انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے حضرت یحیاء کے بارے میں آتا ہے یا یحیاء خدل کتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیع وحنانم من لدن وزکاة وکان تقیع وبرم بوالدیہ ولم یکن جب بارن عسیہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے یحیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اے یحیاء کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور ہم نے اسے بچپن میں یہ قوت فیصلہ عطا کر دی تھی ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا اور وہ پرہیزگار تھا وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ان کے والدین کتنی عمر کے تھے بہت بزرگ حضرت زکریہ علیہ السلام انتہائی بوڑے ہو گئے تھے اور والدہ بھی بہت بوڑی تھی جب وہ پیدا ہوئے تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑے والدین دیکھے اس کے لئے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی جو والدین کی جوانی کی ہوتی تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس پڑھاپے پر پریشان نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا سِيَا کبھی نافرمانی نہیں کی ہم میں سے کون کہا سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی مانی کونسی اور کتنی ٹالی کتنی کا انکار کر دیا عیسی علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَا اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا یاد رکھئے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا واپس زا کر اس کی خدمت کر پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر ارز کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں اب تغی بھلا ہو کیا تیری ماں زندہ ہے میں نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا وَيْحَكَ اِلْزَمْ رِجْلَحَ فَثَمَّ الْجَنَّةِ تیرا بھلا ہو اس کے قدموں میں پڑے رہو جنت وہی ہے جنت چاہیے نا نیکی چاہیے تو جاؤ ان کی خدمت کرو والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے ترتیب نیک آمال کی بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول گاتے ہیں والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجہ پہ جانا یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے اس نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو یعنی جاؤ ان کی حدمت کرو وہاں تمہارا جہاد ہے کیونکہ بعض سیچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری نہیں کر سکتا سوائے آپ کے اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی مثلا ان کا کھانا پینا ہے ان کا علاج معالجہ ہے ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے لہٰذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے یہ باشرم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لئے اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل موقع کریں اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں اگر والدین مشرک ہوں اگر والدین کفر کریں وہ بدت کریں وہ شرک کریں والدین اللہ کے نافرمان ہوں غلط کام کرتے ہوں تو کیا پھر بھی صلح رحمی کرنی ہوگی جی ہاں پھر بھی صلح رحمی کرنی ہوگی ابو ریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن عبی بن سلول کے پاس سے ہوا وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا اس نے کہا ابن عبی قبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے یعنی کہ بے عدوی کے ساتھ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے میں اپنے باپ کا گلہ اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیشا کون تھا عبداللہ بن عبی جو منافقوں کا سردار تھا ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھوڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو لیکن نہیں اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑ جاتے ہیں ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں وہ بچوں پہ غلط انفلونس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ احتیاط ضرور کریں لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں مشرق والدین کے ساتھ بھی صلح رحمی کا حکم ہے ہاں اگر وہ یہ زور دے کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا یہ بات ان کی نہیں ماننی ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ فَلَا تُتَعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَارُوفًا حضرت اسمہ کہتی ہے میری والدہ جو مشرقہ تھی میرے پاس آئیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں ان کو کچھ ضرورت ہے کیا میں اپنے والدہ کے ساتھ سلح رحمی کر سکتی ہوں یعنی وہ شرق پڑھا ہے لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ سلح رحمی کرو یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی تم ان کو کال نہیں کر سکتی تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی یہ قطہ رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پر خرچ بھی نہ کرے اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے ٹھیک ہے اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے کوئی ذاتی چیز ہے کوئی اس کے کپڑے ہیں جلری ہے کوئی کیش ہے وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسمہ کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنی مشرق والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کو مال دیں تو پھر مسلم والدین کا کتہ حق ہوگا اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد یہاں حضرت اسمہ ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو ان کو اجازت دی گئی اس لئے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہگار ہوں اور بیوی کو بھی گناہگار کریں کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا چند سککوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا ابو حریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے یعنی پھر والد کا بدلہ ہو سکتا ہے والدین سے حسن سلوک کا فائدہ ہمیں خودی کو پہنچتا ہے اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے جیسے سورة اللہ قاف کی آیت نمبر پندرہ سے اٹھارہ تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جن سے کیا جاتا ہے پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو ہر ایک چاہتا ہے لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے اس کی جوب اچھی ہو جائے اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے ان کا دل راضی کرے ان کی بات مانے ان کو خوش کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے یہاں اضافہ اَن يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِ رِزْق زیادہ ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلح رحمی کیا کرے یعنی ان کے ساتھ تعلق قائم رکھے رشتہ جوڑ کر رکھے والدین کی خدمت کا ایک اور فائدہ کیا ہے کہ والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے والدین سے حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی میں نے پوچھا یہ کون ہے جنت میں تلاوت مجھے بتایا گیا یہ حارسہ بن نومان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے یہی نیکی ہے اور حارسہ بن نومان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کیا کرتے تھے تو اس نیکی کی وجہ سے جنت میں بھی ان کی آواز سنائی گئی کہ وہاں ان کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے یعنی جو لوگ نیک سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے ان کا تذکرہ وہاں بھی ہوتا ہے اور اس کے برعکس والدین سے نافرمانی کے نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ تو ہے ہی حرام کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا والدین کی نافرمانی کرنے والا ملون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لانت کرے یعنی وہ رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یعنی ایک جائز بات نہیں مانی یا ان کو گالی دی برا بھلا کہا والدین کے نافرمان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک والدین کا نافرمان اور بد سلوک یعنی بات بھی نہیں مانتا اور سلوک بھی اچھا نہیں کرتا دوسرے احسان جتانے والا تیسرے تقدیر کو جھٹلانے والا پھر والد کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی رضا مندی باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے والدین کی نافرمانی سے عمر گھٹ جاتی ہے کعب کہتے ہیں اللہ اس بندے کو جلد ہلاک کر دیتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تاکہ اس کو جلدی عذاب دے سکے یعنی قبر میں اور آگے آخرت میں اور جب بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ اس بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ نیکی اور خیر میں اور زیادہ اضافہ کر سکے یعنی جتنی جتنی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اس کو نیکی کرنے کے زیادہ موقع مل جاتے ہیں اتنے رمضان زیادہ اس کی زندگی میں اتنی نمازیں اس کی زندگی میں زیادہ اتنی قرآن کی تلاوت صدقہ خیرات بڑھتا ہی چلا جاتا ہے سلف سالحین کہتے ہیں جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان بن جاتی ہے والدین کے نافرمان کے لیے قبر میں بھی سزا ہے عوام بن حوشب رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ کسی بستی میں گیا وہاں پڑاؤ کیا اس کے پاس ایک قبرستان تھا اثر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں سے ایک قبر پھٹی یعنی قبر کھل گئی اور ایک آدمی نمودار ہوا اس کا سر گدے کی سر کی طرح تھا اور جسم انسان کی جسم کی طرح تھا وہ تین دفعہ ہینگا یعنی گدے کی آواز نکالی پھر قبر اس کے اوپر مل گئی تو گاؤں میں ایک گمر رسیدہ عورت اون کات رہی تھی تو ایک عورت نے کہا وہ بوڑی عورت دیکھ رہے ہو میں نے کہا ہاں اسے کیا ہے اس نے کہا وہ اس کی ماں ہے میں نے پوچھا اس کا قصہ کیا ہے اس نے بتایا کہ یہ شراب پیتا تھا جب وہ جانے لگتا تو ماں کہتی اے بیٹے اللہ سے ڈر جاؤ کب تک تم شراب پیتے رہو گے اس نے کہا تم ایسے ہی ہینگتی رہتی ہو جیسے گدہ ہینگتا ہے جیسے عام طور پر بچے ماں باپ کو واپس سنا دیتے کہ آپ گرمبل کرتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں تو اس نے کہ ماں کوئی نصیحت کو کیا کہا گرے کی طرح ہینگتی ہو پھر وہ اثر کے بعد فوت ہو گیا تو یہ وہ بندہ ہے جو ہر روز اپنی قبر سے نکلتا ہے تین دفعہ ہینگتا ہے پھر قبر اس پر مل جاتی اتنی بڑی عبرت والدین کی نافرمانی کا نقصان کیا ہے کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہ ہوگے نہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا نمبر ایک والدین کا نافرمان نمبر دو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت یعنی ہے عورت اللہ نے اس کو عورت پیدا کیا اور وہ مرد بنی پھرتی ہے اور تیسرے دیوس یعنی وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر والوں میں بے ہیائی کو دیکھتا ہے اور اس کو برا نہیں لگتا اور قیامت کے دن ان تین آدمیوں کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں ایک والدین کا نافرمان دوسرے آدھی شرابی اور تیسرے دے کر احسان جتانے والا تو پھر والدین کے ساتھ کیا کیا جائے کیسے ان کو راضی کیا جائے کیسے ان کا حق ادا کیا جائے کیسے حسن سلوک کیا جائے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے اگر وہ زندہ ہیں تو پھر ان کے کام کیے جائیں پھر دوسری بات یہ ہے کہ جائز کاموں میں ان کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے ہاں اگر کوئی ناجائز بات وہ کہتے ہیں کے دل سے دعائیں نکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ان میں سے ایک والد کی دعا جو وہ اپنی اولاد کیلئے کرتا ہے اور وہ کب کرے گا جب اس کا دل خوش ہوگا اولاد کی طرف سے پھر اور والدین کو رولانے سے باز رہنا چاہیے یعنی ماں باپ کو رونے نہیں دینا چاہیے کوئی ایسی بات کوئی ایسا کام کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ ماں باپ رونا شروع کر دیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں ہجرت پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں اور اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ گیا وہ تو یہ بتا رہا تھا ہے کہ میں اپنے بڑا کام کیا آپ نے فرمایا واپس جاؤ جیسے تم نے انہیں رولایا اسی طرح انہیں ہساؤ پھر اسی طرح والدین سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو رسوا نہ کیا جائے ان کی برائیاں نہ کی جائیں افسوس ان لوگوں پر جدائیں بائیں ہر طرف اپنے ماں باپ کی شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں پھر والدین پر خرچ کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة البقرہ میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں کہو تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور زیادہ خرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے اور تم نیکی میں سے جو کچھ بھی کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے یعنی جب خرچ کرنے لگو تو پہلے ماں باپ کا حصہ پہلے ان کی ضروریات دیکھو اگر وہ ضرورت مند ہے تو پہلے انہیں دو اور پھر کسی اور کو دو بعض اوقات ہم چارٹی کے کاموں میں خوب دیتے رہتے ہیں اس مسکین کو دے رہے ہیں اس غریب کو دے رہے ہیں اس پکین کو دے رہے ہیں اور پھر بعض ایک بچے تو زد لگا دیتے ہیں وہ فلاں بھائی دے نا میں ہی کیوں دوں نہیں جتنا ان کو دوگے اس سے زیادہ واپس آئے گا ان کے پاس تو الڈی بہت کچھ ہے بھلے ہو پھر بھی ہمارا کام ہے دینا بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں پھر وہ آگے صدقہ کر دیتی ہیں بھلے صدقہ کرتی رہیں بعض کہتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں اور وہ فلا خالہ کو یا فلا پپی کو دے دیتی ہیں جن سے ہماری نہیں بنتی نہ بنے آپ کی وہ جس کو چاہے دیں اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری پسند یا ہماری چوائز کیا ہے یا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے ہمیں بس سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ہمارے رب کا حکم پورا ہو رہا ہے اور وہ راضی ہو رہا ہے وہ اس پیسے سے آگے جو بھی کرے الا یہ کہ اگر آپ سمجھیں کہ کسی حرام کام میں لگا رہے ہیں تو وہ اور بات ہے ورنہ ادربائز اگر آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے تو آپ ان کے ہاتھ میں نے آپ صدقہ کیجئے اور اگر وہ دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کی طرف سے پھر وہ جو زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے تو مرنے کے بعد بھی آپ ان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں کیونکہ زندگی میں تو والدین کے ساتھ بعض وقت بچے کہتے ہیں کہ چلو ماں باگ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمیں بھی کچھ ملے گا یا اچھا فیل کرتے ہیں لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے اجل ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں تو پھر اس وقت ہم آہستہ آہستہ بھولنے لگتے ہیں نہیں ان کو تب بھی نہیں بھولنا اور ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرتے رہنا ہے پھر یہ کہ اگر اپنے پاس نہیں تو ایسی صورت میں کمائی کر کے محنت کر کے ان پر خرچ کیا جائے تارک مہار بھی کہتے ہیں مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ ہونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت کے تم ذمہ دار ہو یعنی اپنے بچوں پر اولاد پر خرچ کرو جو ان کی بیسک نیڈز ہیں اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو جو تمہارے قریبی ہیں یہ ترتیب بتا دی گئی یعنی بیسک نیسیسٹیز گھر کی پوری کر کے پھر ماں سے شروع کر کے پھر باپ پھر بہن پھر بھائی پھر قریبی رشتہ دار اور پھر جو تمہارے آس پاس قریب کے لوگ ہوں اور اگر نہیں تو محنت کر کے دو کامس ایک بزرگ تھے وہ پینٹ کے مسالے بنانے والے کارخانے میں کام کرتے تھے اور اس کے بدلے ان کو ایک تہائی درہم ملتا تھا جب شام ہوتی تو وہ پھل خریدتے پھر اس کو لے کر اپنی والدہ کی طرف آتے اور انہیں پیش کرتے یعنی تھوڑا سا ہی ہوتا تھا لیکن اس تھوڑے میں سے بھی ماں کے لئے حصہ نکالتے پھر یہ کہ والدین کی بات کان لگا کے سننی چاہیے توجہ سے سننی چاہیے محمد بن سیرین اپنی والدہ کے لئے جب لباس خریدتے تو سب سے زیادہ نرم لباس خریدتے تھے جب عید آتی تو اپنی والدہ کا لباس خود رنگتے بھی تھے اور اپنی آواز کو کبھی اپنی والدہ پر بلند نہ کرتے تھے اور وہ اپنی والدہ سے جب بھی بات کرتے ایسا لگتا تھا وہ کان لگا کر ان سے بات کر رہے ہیں اور جو آدمی آپ کو نہیں جانتا ہوتا جب وہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس دیکھتا تو وہ والدہ کے پاس دھیمے انداز سے بولنے کی وجہ سے ان کو بیمار سمجھتا تھا یعنی اتنے آرام 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 سے باتیں کرتے تھے پیار سے بات کرتے تھے پھر نیکی کرنے کے بعد ماں باپ کو سواب پہنچانا ربی بن خسیم راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹاتے اور کہتے یا اللہ اس کا عجر میری والدہ اور میرے والد کو ملے ان کو تو ملی گیا جس نے نیکی کی لیکن چھوٹے چھوٹے کاموں کا سواب بھی اپنے ماں باپ کو بھیجتے کیونکہ وہ اکل مند لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ ان کے لئے جو کریں گے اس کا تو کئی گناہ زیادہ لوٹ کر واپس آئے گا ہمارے ہی طرف تو وہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کے حقوق ادا کرنے شاہیں سب سے پہلے تو ان کے لئے دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کی عمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے جن کا سواب میت کو پہنچتا رہتا ہے صدقہ جاریہ کہ جو انسان اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے اپنا مال کسی صدقہ جاریہ کے پروجیکٹ میں لگا جائے جب تک وہ پروجیکٹ چلتا رہتا ہے آپ کو سواب پہنچتا رہے گا دوسرا لوگوں کو فائدہ دینے والا علم جس سے لوگوں کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے ان کی زندگی آسان ہو تیسرے نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے یعنی سب سے بڑا حق مرنے کے بعد کیا ہے کہ ماں باپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں خصوصا ان کے گناہوں کی بخشش استغفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزو جلہ جنت میں ایک نیک آدمی کے درجے کو بلند کرتا ہے تو پوچھتا ہے اے میرے رب میرے درجات کہاں سے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے یعنی آگے ان کے درجے بڑھتے رہتے ہیں صدقہ کرو تو ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں ایک اور آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ بغیر وسیعت کیے اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کرو تو کیا ان کو عجر ملے گا آپ نے فرمایا ہاں اور والدین کی طرف سے پانی پلانے کا صدقہ خاص طور پر اور خصوصاً اگر کسی وسینٹی میں اس کی بہت ضرورت ہو لیکن اگر کہیں پانی ہے تو پھر کسی اور اچھے پراجیکٹ میں ان کی طرف سے لگانا چاہیے ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی ہے کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا زیادہ افضل کیا بات ہے آپ نے فرمایا پانی پلانا ان کی طرف سے روزوں کی قضاء ادا کرنا یعنی اگر وہ ایسی بیماری میں فوت ہوئے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکے تو پھر ان کے وفات کے بعد ان کے روزے پورے کیے جائیں روزے رکھے ان کی طرف سے حج کرنا ایک خاتون نے حج کی نظر مانی لیکن کر نہ سکیں انتقال ہو گیا تو بیٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پوچھا کیا میں ان کی طرف سے حج کرنو آپ نے فرمایا ہاں تم ان کی طرف سے حج کر سکتی تو اس کو حج بدل کہتے ہیں فرمایا کیا تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم ادا نہ کرتی تو اللہ کا حق بھی ادا کرو کیونکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرضہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر ماں باپ چھوڑ کر فوت ہوئے ہیں ان کی نظر پوری کرنا سعید بن عبادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہے ان کے ذمہ ایک نظر تھی انہوں نے نظر مانی ہوئی تھی جسے وہ پورا نہیں کر سکیں آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے پورا کر دو یعنی اولاد کو ماں باپ کے وعدے نظر اور ان تمام چیزوں کو بھی پورا کرنا چاہیے والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے یعنی اگر اپنے والدین حیات نہیں تو سوچئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ماں باپ کے بہت قریبی دوستیں اگر وہ زندہ ہیں تو رمضان ہے ان کا حال چال پوچھئے پھر عید آئے گی تو عید کی مبارک بھیجئے ضرورت مند ہے تو کچھ پیسے بھیجوا دیجئے گفت کے طور پر یعنی کسی بھی طرح سے آپ ان کی خبر لے سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وقات کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا ہے تو والدین کے لیے دعاوں میں سب سے پہلے وہی دعا رب برحم ہما کما رب یانی صغیرا رب برحم ہما کما رب یانی صغیرا رب برحم ہما کما رب یانی صغیرا پھر رب بن اغفر لی والی والد sobre وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ رَبَّنَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف فرما دینا جب حساب لیا جائے گا اس دعا سے ہمیں دعا کی ترتیب بھی پتا چلتی ہے کہ دعا مانگنے والا سب سے پہلے اپنے لئے دعا کرے پھر اپنے والدین کے لئے کرے پھر اپنی اولاد کے لئے کرے کیونکہ عام طور پر ہم جب اولاد والے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو عمومن اگنور کر دیتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں یا ان کی خیر خبر نہیں لیتے اور پھر دعاوں میں بھی یاد نہیں رکھتے بچہ بیمار ہے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں کوئی پاس نہیں ہو رہا ہے امتحان کے لئے سٹرگل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کریں جاب نہیں ہے بچے کے لئے دعا کریں شادی نہیں بچے 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 ہر وقت بچے اور ماں باپ اس میں اگنور ہو جاتے ہیں اگر وہ زندہ اور گھر میں ہو تو ابھی وہ مو دیکھتے رہتے ہیں کب یہ بچوں سے فارغ ہوگی تو مجھے بھی کوئی کھانا کھانی پوچھے گی یعنی عمومن ترتیب یہی ہے اور اگر ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو پھر اس بات میں بھی لوگوں کو پریشانی لگ جاتی کہ اب ہماری اوپر ذمہ داری آ رہی ہے اب ہمیں یہ دیکھنے پڑیں گے تو ان چیزوں کو اپنی سعادت سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ شاید ہماری بخشش کا سبب بن گیا ہے اور کرنا تو ہوتا ہی ہے خوشدلی سے کریں محبت سے کریں تو عجل و سواب بھی کتنے گناہ زیادہ ہو جائے گا اور پھر آپ دیکھئے کہ دعاوں میں ایک رحم کی دعا ہے اور دوسرے بخشش کی یعنی قرآن کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ترتیب کیا ہے رحمت کی دعا اور بخشش کی دعا یہ خاص طور پر یاد رکھنا ہے کیونکہ بخشش پر ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انصار ہے استغفار سے ان کے دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں یعنی جب والدین زنہ ہیں اور ہم ان کے لئے بخشش مانگتے ہیں تو کیا ہوگا ان کی دنیاوی مشکلات بھی آسان ہوں گی اور اگر فوت ہو گئے ہیں پھر تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور اگر ان کے گناہ باف ہو چکے آپ کی دعاوں سے اور ابھی بھی آپ بخشش مانگے جا رہے ہیں تو اب کیا ہوگا درجات بلند ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں کہ یہ دعا جو ہے ربنا خفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحسابی کس کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کے لئے اسی دعا کو خاص کیا انہوں نے اور دعائیں بھی کیوں گی لیکن اس کا ذکر قرآن میں کیا اور والدین کے لئے اس لئے بھی دعا کی جائے کہ ہم والدین کی کمائی ہیں اور والدین نے اپنی کمائی ہم پر خرچ کی ہے اور پھر غائبانہ دعا ایک ہوتا ہے کہ آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کے سامنے یا آپ ان کو فون پر یا آپ ان کو میسیج پر دعائیں دیں اور ایک یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں اب وہ تو آپ سے تقاضی بھی نہیں کر سکتے کہ بچوں مجھے یاد رکھنا دعا میں آپ ان کے لئے غائبانہ دعا کر رہے ہیں اور غائبانہ دعا جو ہے خبول ہوتی ہے اور اس کا فوری طور پر اثر آپ کو بھی پہنچتا ہے یعنی نہ صرف والدین کے لئے بلکہ سارے مومنوں کے لئے یہ دعا کرنی چاہیے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو جب آپ سارے مومنوں کے لئے دعا کر رہے ہیں تو جتنی ان کی بخشش ہوگی اس کا عجر بھی آپ کو ملے گا اور پلٹ کر واپس آپ کی بھی بخشش ہو جائے گی اور پھر اگر زندہ ہے تو یاد رکھئے دعا کرنا محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے آپ کسی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اور خلوص دل سے دعا کرتے ہیں تو اس شخص کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو جاتی ہے چاہے آپ اس کے سامنے کریں چاہے غائبانہ طور پر کریں تو جن لوگوں نے آپ پر کوئی حسان کیا یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اپنی ڈائری بنا لیں اور ان میں نام لکھ لیں اور اگر نام سب کے نہیں لکھے جا سکتے تو آپ مجموعی طور پر کہیں کہ یارب جس کسی نے مجھ پر جو بھی حسان کیا ہے تو اسے اس کا بہترین بدلہ عطا کر اس پہ رحمت فرما ان کی بخشش فرما ان کی دین دنیا کی ضروریات پوری فرما بعض وقت ہم ہر ایک کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے لیکن دعا کی شکل میں ہم ان کے کسی نہ کسی طرح کام آ سکتے ہیں تو یہ محبت بڑھانے اور آپس کے تعلقات کو اچھا کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے امور کے ساتھ ساتھ آخرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے کیا کہ عام طور پر ہم کسی کو دنیا میں بیمار دیکھتے ہیں تو ہم اس کی شفاہ کی دعا کر لیتے ہیں اگر اس کی زندگی میں مال کی کمی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کو وسیر اس قطع کر اگر کسی اور چیز کی کمی ہے کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف کسی کو لاحق ہو گئی ہے تو ہم اس کے دور کرنے کے لیے دعا کر لیتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ آخرت کی مشکلات سب سے بڑی ہیں اس کے لیے دعا کریں اور پھر آپ دیکھئے کہ شرعی دعائیں جو ہیں جو آپ کو یہاں میں ان پروگرامز میں بتا رہی ہوں یہ بڑی جامع دعائیں ہیں ہمارے اندر اتنی ہمت ہستی نہیں ہوتی کہ ہم خود اتنے اچھی الفاظ سیلیکٹ کر سکیں اور ان الفاظ میں مانگ سکیں جب ہم قرآن کی آیت سے کوئی دعا لے کے مانگتے تو وہ ہر حرف پہ دس نیکیاں الگ مل رہی ہوتی ہیں اور پھر اللہ سبحانو تعالی کی سکھائی ہوئی دعا ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ قبولیت بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے بڑے مقاسد چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مختصر الفاظ بھی ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک دعا کی تھی رب غفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا اے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور اس کو جو مؤمن بن کر میرے گھر میں داخل ہو اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھا تو انہوں نے جہاں دعائیں کی وہاں ظالموں کے لیے بددعا بھی کی کیونکہ ان کی قوم ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد بھی حد سے بڑھ گئی تھی اب اس کا خاتمہ ضروری ہو گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِنًا قَفَّارًا اور اس بات کے بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل فرما ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی